اسلامی کم ایویون ہم ایک ٹول کو انسٹال کریں گے جس کا نام ہے زیک زیک ایک نیٹ ورک مونیٹرنگ ٹول ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے نیٹ ورک کی ٹریفک کو انالائز کرنے کے لیے ہمارے جو انسیڈنٹ ریسپونڈر ہیں اور سوک اینالیسٹ ہیں وہ اس ٹول کو یوز کرتے ہیں اور اس کی ہیلپ سے اپنی ڈیلی بیسیس کی ٹاسک کو اور پرابلمز کو سولف کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اوپن سورس اور کمرشل بوت فارم میں اویلیبل ہے آج ہم اسے اپنی کالی لینکس مشین میں انسٹال کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کالی اور یوبنٹو دونوں ڈیبین بیس لینکس کے فلیور ہیں اور اسی لیے دونوں میں انسٹال کرنے کا میتھڈ بھی سیم ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سب سے پہلے ہم اس کی اوفیشیل لوکومنٹیشن کو اوپن کریں گے جہاں پہ زی کی انسٹالیشن کا میتھڈ اویلیبل ہے اس کا لینک میں اپنی ڈسٹرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور دن ہم اپنے ٹرمینل پہ جائیں گے اور روٹ پلیبلیجز کو ایکسس کریں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو کمانڈ ہے وہ ہمارے پاس ایپٹ گیٹ اپٹیٹ کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی جو مشین ہے اس کو اپٹیٹ کرنا ہے اور کمانڈ کو ایڈ کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ایپٹ اپکریٹ کی ہے اور تاکہ ہماری جو مشین ہے وہ فلی اپٹیٹ ہو جائے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین اپٹیٹ ہے اب نیکسٹ ہماری جو کمانڈ ہے وہ یہ ہے ہم یہاں سے اس کو نوٹ کریں گے اور اس کو اپنے ٹرمینل میں ایڈ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیکجز ہیں وہ انسٹال ہو رہے ہیں اور یہ ایک قسم کی ہمارے پاس ٹول چین ہیں اور ڈیپینڈینسیز ہیں جو کہ ریکوائر ہیں اس کو انسٹال کرنے کے لیے جو کہ پری ریکویزٹ ہیں ہمارے پاس کمپیلیشن ہیں بیلد ٹولز ہیں اور ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس پیکجز ہیں وہ آویلیبل ہیں اور یہ پیکجز ٹیل جو ہیں وہ انسٹالیشن کے اوپر ہیں اور ان کا انسٹال کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ڈیپینڈینسیز ہیں جن کے اوپر زیک کی اپلیکیشن ڈیپینڈ کرتی ہے اور ان کی انسٹالیشن نیسیسری ہے میں نے ویڈیو پوس کی تھی تاکہ انسٹالیشن کمپیٹ ہو جائے اور فائنلی ہماری انسٹالیشن کمپیٹ ہو چکی ہے اب نیکس ٹپ جو ہمارا ہے وہ ہمیں بائنری پیکجز کو انسٹال کرنا ہے لینکس کے اندر اور اس کے لیے ہمارے پاس جو فرسٹ کمانڈ ہے وہ یہ ہے بیسکلی ہمارے پاس ریپوزیٹریز ایڈ کرے گا ہمارے سسٹم کے اندر اور then جو ہے وہ انسٹالیشن فردہ کنٹینیو ہو جائے گی یہاں پہ اسے ایڈ کریں گے اور انڈر کریں گے then next کمانڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کرل کے تھوھو جو ہے وہ فردہ ریپوزیٹریز کو ایڈ کریں گے یہاں سے اس کو نوٹ کریں گے اور then اپنے ٹرمینل کے اندر اس سلیکشن کو ایڈ کریں گے اور انڈر کریں گے تو یہ پرسٹس بھی مارا کمپلیٹ ہو جکا ہے then ہم اگین ایک تفہہ اپٹیٹ کریں گے اپنے سسٹم کو اپنی ماشین کو کہ کوئی چیز اپٹیٹ والی رہنا جائے اور اس کے بعد next step ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس میں apt get upcreate کی command کو رن کریں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پاس کچھ update missing تھے ہم نے اسے start کرنے سے پہلے بھی update کیا تھا لیکن جیسے ہی ہم نے repositories کو add کیا اور اس کے بعد update کو دوبارہ run کیا تو ہمارا پاس کچھ جو packages ہیں وہ pending ہیں انسٹالل کریں گے تو اس لئے اس command کو again after adding repositories آپ کو run کرنا ہے اب یہ complete ہوگی تو پھر next ہم زیک کو انسٹالل کریں گے اور finally ہمارا جو system ہے وہ new packages کے لئے update ہو چکا ہے اور اب ہم ready ہیں اپنے system کے اندر زیک کی installation کے لئے آپ کو آپ ادھر version mention کر سکتے ہیں as your of choice اور آپ run کر سکتے ہیں simple زیک installation کو تو یہ ہمارا پاس جو latest stable version ہے اس کو install کرے گا yes کریں گے اور یہ اب ہمار پاس یہاں پہ زیک installation continue ہوگی اور installation جو ہے continue ہے بہتر یہ ہے کہ آپ جو LTS version ہے like آپ اسے by default installation کے اوپر چھوڑ دیں تاکہ جو LTS version ہے وہ install ہو سکے as آپ جو وہ بلکل new جو release ہے اس کو install کریں جو کہ ابھی unstable version consider کیا جاتا installation ابھی continue ہے اس کی installation کا wait کرتے ہیں اور finally جو ہے وہ installation complete ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں setting up 6.2.1 جو کے LTS ہمارا latest LTS ہے اور finally ZEEK install ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی further configuration کو analyze کریں گے اور اس کو set up کریں گے software ہیں وہ ہمار پاس operations کے folder میں add ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم ZEEK میں جائیں گے اور اس کو ایسے LTS کر کے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمار پاس ZEEK کی files available ہیں اور اس میں ہم then جائیں گے PTC کے folder کے اندر اور اس میں ہمارے ہیں کے اور بیسیکلی یہاں پہ ہم جینرل ETC کے لینکس کے folder میں چلے گئے ہیں بیسیکلی ہمیں جانا ہے opt ZEEK and then ETC here you go ls up then ہمیں جو ہے وہ not dot config کو جو ہے وہ set up کر نا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا پاس جو interface ہے وہ ETH 0 جو ہے وہ by default ہے اور ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا interface کیا ہے اور ہمیں اس کے coding set کرنا ہے ہماری انٹر فیس کے اکورڈنگ نیکسٹ ہمیں بیش فائل کو ایڈٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم اگین نینو اور اپنی ڈریکٹری میں جائیں گے اور اس میں بیش آر سی کی جو فائل ہے اس کو ایڈٹ کریں گے یہاں پہ جب ہم اس کے لاسٹ میں آئیں گے تو یہاں پہ ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے پات کو زیک کے ٹھیک ہے پات کو ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کمانڈ ہے ایکسپورٹ then ہمارے پاس پاتھ ہائے گا کپٹل کے اندر اور is equal to opt then زیک then bin اور then ہمارے پاس کولن ایڈ ہوگا اور پھر ڈالر سائن اور فائنلی کپٹل میں ہمارا اگین پاتھ تو یہ ہمارے پاس پاتھ ایڈ کرنے کا طریقہ ہے زیک کا ہم نے bin پولڈر کے اندر زیک کے پاتھ کو ایڈ کیا ہے again ہم کنٹرول او سے اس کو سیف کریں گے اور then اینٹر کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیف ہو چکا ہے اور کنٹرول ایکسے سے ایکسٹ کریں گے اور اب اگر ہم اپنے پاتھ کو دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کمانڈ جو کو یوز ہوگی وہ سورس اوکی what's wrong سورس کی کمانڈ بسکلی مر پاس کالی میں ورک نہیں کر رہی جبکہ ubuntu کے اندر آپ اس کمانڈ کو یوز کر کے سورس پاتھ کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں بٹ ہمارا پاتھ جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے نیکسٹ ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنی پریویس ڈریکٹری میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم ls کریں گے اور ہم اپنے bin کے فولڈر میں جائیں گے یہاں پہ ہم again ls کریں گے اور zeek ctl ہمارے پاس جو ہے وہ zeek control کا فولڈر ہے اس کو ایکسس کریں گے یہاں پہ ہم zeek control کے status کو چیک کریں گے directory add کریں گے اور zeek control چیک اور کیونکہ ہم نے اپنے zeep control کو deploy نہیں کیا تو اس لئے ہمارے پاس یہاں پہ یہ option آئی ہے otherwise zeep scripts are ok یہ ہمارے پاس ایک قسم کی guess ہے کہ ہمارا جو script ہے وہ rightfully working کر رہا ہے تو اب ہم اسے deploy کریں گے اور finally یہ اسے deploy کر دے گا اور then ہم چیک کریں گے again اپنے status کو اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ status right now running پہ ہے اور چونکہ ہمارا جو z control ہے وہ run کر رہا ہے تو اب ہم اپنے log میں جائیں گے اور چیک کریں گے کہ ہمارے پاس logs کے اندر کیا available ہے اور logs کے اندر ہمارے پاس current logs available ہیں ہم اس کو logs کو جو ہے وہ کے folder میں جائیں گے کہ right now ہمارے پاس کیا logs generate ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ right now ہمارے پاس current کے folder کے اندر currently جو logs generate ہو رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس پھر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا result آتا ہے تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ connection log کا file available نہیں ہے تو جیسے ہی میں اسے اپنی host machine سے ping کروں گا تو ہمارے پاس connection log file جو ہے وہ create ہو جائے گی اور اس کے اندر hopefully logs available ہوں جو generate کر رہا ہے اور save بھی کر رہا ہے تو اب میں چلتا ہوں اپنی host machine پہ اور یہاں سے ping کروں گا 192.168.136.129 جو کہ میری kali linux machine کا address ہے اور جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ping request generate ہو رہی ہے اور اب ہم دوبارہ ls کر کے logs کو دیکھیں گے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس different logs آ چکے ہیں connection dot log bhi dns log file آ چکے ہے notice log اور ہمارے پاس یہاں پہ different logs add ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب connection dot log ki file میں جائیں گے اور اس کو less کے through observe کریں گے آکے ہم دیکھیں تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ logs ہمارا origin point وہ بھی آ چکا ہے اور destination point وہ بھی آ چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری host machine کا address ہے اور یہ carly linux machine کا address ہے تو یہاں پہ response جو ہے وہ receive ہو رہا ہے اور اگر میں آپ اپنی host machine کے اندر ip config command سے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 192.16 .136 میری vmnet 8 address ہے اور یہاں پہ اگر اسے quit کریں اور یہاں پہ میں if config کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری carly linux machine address ہے تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو فائنلی ہم نے اپنے logs ان کو دیکھ بھی لیا ہے اور وہ save بھی ہو چکے ہیں اور یہ تھا ہماری ویڈیو میں کہ ہم کیسے zk tool کو install کا سکتے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکراب کر دیں see you guys soon in the next video until then take care of yourselves thank you